آج وزیر داخلہ امیشہ نے پارلیمنٹ میں ایک بڑا جھوٹ کہتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اینارسی ملک میں لاغو نہیں ہوگی وزیر داخلہ اگر سمجھئے کہ اینارسی لاغو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ملک میں تو پہلے ان کو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ ان پی آر کرنے کے لیے جو گزٹ نوٹیفکیشن کیا گیا ہے وہ ان پی آر کا گزٹ نوٹیفکیشن گورنمنٹ آف انڈیا واپس لیتی ہے ان پی آر ملک میں نہیں ہوگا اور جو نئے شرائط کے ساتھ ان پی آر ہو رہا ہے وہ ان پی آر نئے شرائط کے ساتھ منقض نہیں ہوگا پہلے وزیر داخلہ کو یہ کہنا چاہیے کیونکہ ان پی آر فرسٹ سٹپ ہے اینارسی کا اور اینارسی سیکنڈ سٹپ ہے تو پہلا مرحلہ تو ان پی آر کا ہے جو اپریل سے شروع ہونے والا ہے جس کا گزٹ نوٹیفکیشن آل ریڈی ایشو ہو چکا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وزارت داخلہ کی جو سالانہ ریپورٹ ہے دوہزار اٹھارہ اور ونیس کی اس ریپورٹ میں بہت واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ان پی آر فرسٹ سٹپ ہے اینارسی کا اور ان پی آر کے بعد اینارسی ملک میں لاغو کی جائے گی تو کیا وزیر داخلہ امیشہ وزارت داخلہ کی سالانہ ریپورٹ سے ویڈراؤ ہو رہے ہیں یا پھر سمجھئے ان پی آر سے بھی یہ حکومت ہن جو سمجھئے کہ آر ایس ایس کے اشارے پر سنگ کے اشارے پر اس کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے ان پی آر سے ویڈراؤ ہو رہی ہے اس پر سمجھئے کہ ایک کنفیوزن پیدا کرنی کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے ان پی آر کا جو نوٹیفکیشن گزٹ نوٹیفکیشن کیا گیا ہے سینسس کے تحت اور پھر زلہ میجسٹریٹ کو جو پاور دیے گئے ہیں ڈسٹک میجسٹریٹ کو پاور دیے گئے ہیں کہ ان پی آر اگر کسی کا غلط ہے تو اس کے نام کی آگے ڈی لگا دیا جائے ڈیفالٹ سیٹیزن لگا دیا جائے تو پہلے ان پی آر سے ویڈراؤ ہونا پڑے گا بعد میں ان آر سی آئے گا ڈیفنیٹلی ان آر سی آج نہیں آ رہا ہے لیکن ان پی آر فرسٹ سٹیپ ہے ان آر سی کا تو ایک سمجھئے کنفیوزن ملک میں پیدا کر رہے ہیں خود وزیراعظم بھی پیدا کر رہے ہیں وزیر داقلہ بھی پیدا کر رہے ہیں جو بات خانون کے تحت آئی ہے اس کو خانون کے تحت ہی ختم کیا جا سکتا ہے مسکر پن کے بیانات سے خانون نہیں بدلتے خانون قانون ہے قانون کو بدلنے کے لیے خانون ہی لانا پڑے گا اور کوئی نوٹیفکیشن کو واپس لینے کے لیے نوٹیفکیشن کے ذریعے ہی اس نوٹیفکیشن کو رد کرنا پڑے گا تو ان پی آر کو واپس لینے کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے تو ہم مطمئن ہوں گے یہ احتجات سمجھئے کہ ختم ہو سکتا ہے مگر جب تک کہ یہ کالے قوانین موجود ہیں اور ایم پی آر کا خطرہ موجود ہے تو پھر اینار سی کا بھی خطرہ ہے پھر سی اے کے تعلق سے بھی کوئی بازے اسٹینڈ نہیں آیا ہے سی اے دستور ہنگ کی روح کے خلاف ہے اس پر انشاءاللہ کل تفصیل سے سی اے کیا ہے اور ایم پی آر کیا ہے اینار سی کیا ہے کل انشاءاللہ بات کروں گا لیکن کوئی کنفیوجن پیدا کرنے کی ضرورت نہیں یہ جد و جہد جاری رہے گی ہوا ہے تو اینار سی کا خطرہ باقی رہے گا ہماری جد و جہد جاری رہے گی کوئی جد و جہد سرٹ نہیں پڑے گی شکریہ